کہ پاکستان کی پچھلے پچاس سال کی جو افغانستان کی جو پالیسی ہے یا جو افغانستان کا جو نیرٹیو ہے وہ ڈیفولٹ کر گیا ہے ہم جو پچاس سال افغانستان میں کھیل کھیلتے رہے جس کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر بھی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں پوری پشتون بیلٹ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے پہتر سال پرانی دشمنی ہیں ان بورڈر کے اوپر ٹھک 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 نہ ہوتی ہو کبھی جو دیشت گرد گروپ ہیں وہ کہتے ہیں جو چھو آپ کی طرف ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی طرف ہیں وہ لڑائی چلی رہتی ہے کل بھوشن یاد اب کبھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کہا تھا افغانستان ایران سے پکڑا ایران سے آیا تھا اور ہم نے اس کو پکڑا اور اس کا نیٹ ورک سارا وہاں پہ تو اور وہ مبارک پٹیل کے نام پہ کام کر رہا تھا اب کوئسٹن یہ آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور یاد ہوگا کہ جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آیا ہوئے تھے تو پاکستان نے کل بھوشن یاد اب کو باہر نکالا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جی یہ ایران سے آیا تو ہم سنب کر رہے تھے ایرانی پریزیڈنٹ کے کو آپ کی یہ بات آتا اور آپ یہ ہیں اب اس کا نقصان آپ دیکھ لیں کہ کیا اور ہے کہ آج افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہے لڑ رہا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بھی مسئلہ خراب ہو گیا چائنہ آریڈی پاکستان سے نراز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی گوادر میں جو ہے وہ ہمارے بزنسمنوں کو مارا جا رہا ہے بلوچستان میں مارا جا رہا ہے کراچی میں جا رہا ہے اور ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ڈسکشن کی دی کہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے کراچی کے اندر بہت سارے اور علاقوں کے اندر تو ہم نے کیا کیا ہماری کیا پالیسی ہے اور مزے کی بات ہے پالیسی کوئی نہیں ہے پالیسی وہ جو بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کیا پالیسی ہے اب سننے کے آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے جو آرمی چیف اور ڈی جی آئے ہیں وہ ایک ایک ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں حکومت کو وہ کیا بریفنگ ہے عوام کو کیا پتا ہے ان کیمرہ ہے کیونکہ سارا کچھ ہی پاکستان میں ان کیمرہ ہوتا ہے یہ ڈیموکرسی تو نام کی ہے اب دیکھیں کہ آپ صرف اگر آپ نے صرف یہ جاننا ہوگی دو ہزار بائیس کے اندر پاکستان کے اندر ستائیس ویسد جو آٹیکس ہیں ان کی تعداد بھڑی تھی جو اسے اب ظاہر ہی بات ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تار جو آٹیکس ہیں اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی اوپر ہیں اب ایک ادارہ ہے پپس پاکستان میں اس نے ایک ریپورٹ بنائی اور اس نے کہا کہ دو سو ٹو ہنڈر سکٹی ٹو ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال جن میں ایٹی نائن اٹیکس وہ ہیں تحریکہ طالبان پاکستان نے اور یہ وہی تحریکہ طالبان پاکستان جس کو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پر حملے کر رہی ہیں اور آئی ایس اور باقی جو ہیں اب کوئسن یہ آتا ہے کہ ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو درشتگردوں کے جو حملے ہیں وہ ایک سو بیس فیصد بڑے ہیں دو ہزار بائس میں ایس کمپیٹ ٹو 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 ٹی ون اب پاکستان کے پاس کیا چوئیس ہے پاکستان کیا کہے طالبان کو کہے وہ ٹی ٹی پی کو کہے کس کو کہے افغان طالبان سنتے نہیں میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی ادروائس تو چیزیں بلکل نارمل نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے اران سے تلقات خراب ہیں انڈیا سے افغانستان سے چین سے بھی خراب ہیں انہی نان سٹیٹ ایکٹرز اور داشتگردوں کی وجہ سے اور پاکستان وہ سمندر میں ایک سمندر ہی رہا گیا وہ تھے بندے کو نہیں رہی تھے نہیں تھے وہ تو مچھیاں مچھیاں ڈڑو شڑو جو بھی ہیں رہتی ہیں مخلوق ہیں وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے باقی تو دنیا جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مسئلہ اسٹیبلش کر دی ہے اور ہم اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قومت کیا رہی ہے اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کی قومت نے کیا کرنا ہے ہمارے جو چارج ڈی افیر افغانستان میں تھے بیدر رمان صاحب نظامانی صاحب وہ واپس آگئے کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اب ہماری اپنی سیکیورٹی افغانستان میں خطرے میں ہمارے اپنے جو چارج ڈی افیر ہے اس کی سیکیورٹی خطرے میں تو ہم نے ادھر کسی کو بیجنا ہے اور ہم دنیا کو کہہ رہے تھے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرو اور وہ پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے اوہیسی کی کانفرنس بلائی دنیا میں پیسہ کٹھا کوئی نہ ہوا تو ہم نے وہ پلیجز پلوجیز تھوڑے بہت آئے تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب افغان تالیبان بھی ہمارے سے غصے ہونے گا کہ تاڑکو تسی اپنے پیسے جڑے نے اوہ کی کنے نے لیندے کٹھے کرنے دے یہ تو آپ اپنے پیسے کٹھے کریں ہمارے کیوں کٹھے کریں ہمیں کیوں بدنام کریں اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یون سیکیورٹی کانسل کی ریپورٹ آئی تھی دوہزار اکیس میں جولائی میں جو لوگ تھوڑا افغانستان کی سیٹوشن سے انٹرچ رہتے ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ جو تالیبان کا ریٹرن ہے افغانستان میں اس میں ٹی ٹی بی سٹرنگتن ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ایک بڑی جیل بریکس ہوئی تھی ایک بگرام کے اندر ایک پلے چرکی کے اندر جس میں ہزاروں جو تھے داشتگرد جس میں ٹی ٹی پی اور بہت سارے اور جو تھے وہ رہا ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری مارہ ماری شروع ہو گئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھیں ہیں اور وہ وہ سڑے گئے گئے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے یہ مارے لوگ ہیں ہم کیوں ان کو وغانستان میں رکھیں کیوں ان کو رکھیں وہ سارے پاکستان میں آگے جب وہ پاکستان میں آگے سیٹل ہو گئے اپنے رشتہ داروں پین پرامانوں مل کے وہ اپنے مل ملا آگے تو واپس نگل کے دہشتگرد ایکٹیویٹیز کرنے اور پھر وہ مارنے لگے تو پھر ہم نے کہا وہ عمر سے کیا ہو گیا پھر یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہم ان کو کئی سیٹل کرنے لگے ہیں پھر ہم ان کو کئی بٹھانے لگے ہیں پسیلا وزیراعظم محبت کی پینگی بڑا آرہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ اور یہ جو وزیراعظم اور حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے انہمارو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام جن نمائندوں کو چن کے بیجتی ہے کیا ان کی اکل کام ہے کیا ان کا ویجن کوئی نہیں ہے یا یہ تالبان ہیں یہ خود یہ کیا ہے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں یا یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کچھ سامنے بھی دسوں نے ملک دے عوام نے بھی دس ہیں یہ نہ کڑے ملک یہ نہ کٹے جانا عوام تو بند کمروں میں بیٹھ نہیں سکتی گربت سے مر رہی ہے ان کو تو بہر نکل کے گام کرنا ہی کرنا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا مخصم ہے کیا اسے کہتے ہیں اب ہم نے زاری بات ہے پہلے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ساری یہ دہشت گردی کے جو مسائل ہیں یہ ہم نے فوج کے والے کر دی ہیں فوج جانے جو مرضی کرے ہیں عوام کو انچیدوں سے لینے دینے کوئی نہیں عوام نو پتا ہے وہ کیونکہ پاکستان میں امپریشن ہے یہی طالبان بناتے ہیں یہی اکھاڑتے ہیں یہی پچھاڑتے ہیں اب زاری بات افغان طالبان بڑے کھوچل ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ آیا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی جتنی بھی ہے اس کی ساری ایڈیالوجیکل ارگنزیشنل پرسنل ٹائز جو ہیں افغان طالبان کے ساتھ اور وہ ہر چیز افغانستان سے لیتے ہیں وہ انہوں دے مائی باپ نے افغان نہیں جنے اب ہم ان کو کہتے ہیں آج کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ایس پر دوہ ایگریمیٹ ٹونٹی ٹونٹی بیٹوین طالبان ان دی امریکہ افغانستان کی سرزمین یوز نہیں ہونی چاہیے یہی چیز پہلے انڈیا کہتا تھا کہ افغان سوائل چھوڑ ناٹ بی یوز دگی یہی چیز آج ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا انڈیا کا تو پھر افغانستان میں ایک ہی مسئلہ ہو گیا ہمارا تو وہاں بھی ڈیس اڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج کہ ہمارے پاس تو لیورج ہی نہیں ہے گو کہ ہمارے پاس بورڈر ہے روز افغانی پاکستان میں آکے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا انہوں نے سوسائیٹیل سٹرکچر تباہ کر دیا کلیشن کو ڈرگز کیا کیا نہیں انہوں نے نہیں آبے کیا لیکن ذاری بات ہے کیونکہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن پشتون ہیں ہمارے بہن بھائی اور بھائی جو ہیں ان کے رشتہ داری ہیں وہاں بہن تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے اسی پشتون کا ہم نے فائدہ اٹھانا شروع کیا یہ جو پاکستان کی بھی دیکھیں بدقسمتی یا لیٹرشپ کے کمالات دیکھیں کہ ہم پشتون نیشنلزم سے ڈھتے تھے تو ہم نے طالبان اسلامی پروجیکٹ افغانستان میں لوج کیا ٹھیک ہے جی کہ ہم ہم مسلمان یہ مسلمان تو ہم دنیا کو ڈیفینڈ کریں گے انڈیا کے خلاف مول بن آیا وہ سارے دن سارے پشتون نیشنلزم پرس ریلیجس اسلامیس مکس ہو گیا وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ دونوں کو بھی وہ سوچ آن کر لیتے کبھی وہ سوچ آن کر لیتے پاکستانی پشتون کیونکہ آپ نے افغان طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی تو ہے اگریمنٹ کے تحت انڈیا پہلے انڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ جی ارسان نہ مار تو ہاں وعدہ کی تینے دیار اس طرح اب ہمیں ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملہ جو عبدالغنی برادر ہے جس کو ہماری حکومت اور ڈی جی آئی اور باقی لوگ مل کے آئے ہیں وہ اس کی کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا چوئیس رہ جاتی ہیں کیا آپشن رہ جاتی ہیں ہم تو اپنے ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے حکومت نے یہ کہا ہمارے ڈی 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 پی ہمارے اوپر وہ خطش ہے اوکر رہم لے ناکار دے سو یہ اس میں ہم فسے ہوئے جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا اس دفعہ کوئی اتنا لمبا جوڑا سپرنگ افینسیو طالبان نے ہمارے خلاف نہیں کیا پسیلے سالوں نے شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے جی ایک طرف وہ چائنیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس پرائیوٹ سیکیورٹی ہم لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کو سیو نہیں ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو بتمیز ہی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی سپیس بتمیز ہوگی بہن بہنوں کا ماں کا جو ہے چار دیواری جو ہے ہمارے کلچر میں سارا کچھ ہم نے اتار دیا معاشرہ جو ہے جنہوں کو جنہوں پنجابی کے لٹر لٹری ہو ہے سو ہم نے کون سی ڈریکشن لینی ہے ہم نے کدھر جانا ہے ہم نے ٹی ٹی پی سے کیا کہنا ہم نے افغان طالبان سے کیا کہنا پاکستان کو افغانستان میں حملہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ نے پاکستان کو جو افغانستان دی تھے وہ میر مینٹ دی اور پاکستان کی افغانستان کے اندر یہی اف سکسٹین جو ہم نے انڈیا کے لیے لیے تو آپ افغانستان میں چلانے پڑیں گے ہمیں یہاں لے آئے ہیں دیفولٹ کا خطرہ ہے سٹاف لیول معاملات ہمارے ابھی بھی آئیے میں ہم کے ساتھ تیہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی کبھی ہم ایک ملک کے ترلے کرتے ہیں کبھی دوسرے ملک کے ترلے کرتے ہیں وہاں ٹی ٹی پی بھی واپس آگئی ہے صرف یہ ماری کونتوں کی نیلائکیوں کی بجاز کوئی کچھ نہیں ہے سٹیٹ تیار ہو جائے معاشرہ ساتھ دیتا ہے سٹیٹ پارلیمنٹ بند کر تم لوگوں نے ووٹ لے پارلیمنٹ بند کر باہر بیٹھے ہوئے فیصلے کون کر رہے براکریسی سیول براکریسی تیہاں جاجبہ آگے کمرے ہیں دھنڈے کمرے فیصلے ہوگیا ہوگیا آج جیسے کھوڑے آج شیئر آج کھوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چل ہمارے which direction we have to go پس ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ آج ہم نے افغان طالبان کو یوز کیا امریکہ کے سامنے آج افغان طالبان ٹی ٹی پی کو یوز کر رہے اور میری اطلاع کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے اور کچھ پتہ چلا کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو آپ ہمیں انٹرنیشنل ریکن کریں تو ہم ٹی ٹی پی کلاف ایکشن لیں گے اے ان پھے کو بلیک میلنگ افغان طالبان ہمارے سامنے دس اس ایک کچھ عرصہ مجھے پہلے یہ بات چلی تھی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ریکن آئیز کرے پاکسن کو ریکن آئیز کرے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے جاتا کس مو سے ریکن آئیز کرے ہماری کیا لیورج ہے افغان طالبان کے اوپر یہ تو آپ کو بتاؤ بات یہ مجھے لگ رہے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ فراب رہ رہ ہوں انڈیا آپ دیکھیں وہ ایک سٹیٹ ہے ریاست ہے وہ ہمارے مران کان صاحب جو ہیں چھوٹے آفس میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں موڈی تو اٹھا سالہ دس سالہ جا اپنے ملوگ نو گرہ دے گیا مقام دے گیا یہ ساڑھے تین سال میں پونے چار سال میں اپنی قومت گر مرکز میں دس سال میں آنے کام نہیں سکتے آنے کام نہیں بتا سکتے یہ میں کیا اور اس بندے کی آپ دیکھیں پورا ملک نے پاگل بنائیا وہ بندہ بتاتے نہیں میں نے یہ کیا ہماری عوام پریمٹ کر جو جو دس جو وہ کر لیں سو لوگ عمران خان نے پریمٹ کر دی عوام کو جس ڈیریکشن پر لگا دی ہے وہ کہتا میں باپ ہوتا ہوں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا آج کل جو چیف جسٹس ملک وہ قوم دیکھیں تو آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کر ن ہم کیا ڈیریکشن ہے ہم کدھر جا رہے ہیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو نام نہیں لے رہی ہو تو کہہ سوال پلجو ہم کہتے ہیں جی ساتھ سے آٹھ ہزار ٹی ٹی پی کے ملٹینٹس پاکستان میں ٹھیک ہے جی مختلف جگہوں پہ ہیں آفغان طالبان وہ آفغانستان میں بیٹھے ہیں بڑے آرام سے بیٹھے ان کو پوری سپورٹ ہے اوپر سے ریجنل پورے ایکٹرز انوال ہیں انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں انڈیا ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں انڈیا ایران نے ایک اور لائن کھولی ہوئی تعلقات انڈیا ایران انفلنس تعلقات ہمارا پھر کیا ہوا ہم افغانستان کے تعلقات ہماری ایران کے ساتھ نیبر کنٹری